میرے پیارے بھائیو اللہ نے دولت اس لیے نہیں دی کہ نعوذ باللہ ہم اس دولت کے ذریعے سے اللہ کی نافرمانی یا اللہ کو ناراض کرنے والے کام کرتے پھرے میرے بھائیو اللہ نے دولت اس لیے نہیں دی کہ نعوذ باللہ دولت کے نشے میں آ کر ہم اپنی اولاد کی تربیت کرنا چھوڑ دے آج ہمارے معاشرے کے اندر ہمارے معاول ہماری سوسائیٹی کے اندر ایسے ستر اسی فیصد امیر لوگ ہیں جن کو اللہ نے دولت سے تو نواز دیا مالا مال کر دیا لیکن افسوس کی بات ہے کہ ان کے بچوں کو خران پڑھنا نہیں آ رہا ہے ان کے بچوں کو دین سے تعلق ہی نہیں ہے ان کا بچہ تحارت کا مسئلہ بھی نہیں جانتا ان کا بچہ نعوذ باللہ کی منزالی کا اپنی راتیں سینما تھیٹروں میں آوارگی کے اٹھوں پر اور عیش و عشرت کے مخامات پر گزارتا ہے اور وہ بچہ جب نماز کو آتا ہے اللہ اکبر کبیرہ وہ بچے کو نماز کے فرائض تک نہیں معلوم واجبات نہیں معلوم وہ نماز کا طریقہ نہیں معلوم وضو کیا کرنا ہے کیسے کرنا ہے وضو کی دعا نہیں معلوم جن بات کو اللہ نے دولت سے نمازا میں ان سے پوچھ سکتا ہوں کیا آپ مجھے اتنا بتا دیئے کہ آپ کی دولت آپ کو جنت میں لے جائے گی جبکہ آپ کا بیٹا نعوذ باللہ گناہ کا مرکز بنا ہوا ہے سیاہ کاری کے رستے پر چل رہا ہے کہ آپ کی دولت آپ کو اللہ کی بغت بارگاہ سے مغفرت بخشیش و نجات دلائے گی جبکہ وہی دولت کے نشہ میں آپ کا بیٹا نعوذ باللہ بھی جاندی بارگوں میں زندگی گزار رہا ہے عیش و عشرت کے مقامات کی زینت بنا ہوا ہے کہ عوستغفر اللہ ذرا یہ تو بتائے کہ آپ کی بڑی بڑی گاڑیاں بڑے بڑے بگلے کہ آپ کو جنت میں مقام دلائیں گے کیا بروز محشد تاجدار قائلات کی شفاعت نصیب ہوگی جبکہ آپ کا بیٹا آپ کی بیٹی نعوذ باللہ گناہ کو اپنی زندگی کا مقصد بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں عشان کی نماز میں کتنے رکت ہے ہماری اولاد وہ نہیں معلوم باپ کا جنازہ رکھا ہوا ہے دادا کا جنازہ رکھا ہوا ہے باپ کو دولت مل گئی اپنی اولاد وہ دین کی تعلیم دلانا باپ نے عید سمجھا دادے کے دادا کے جنازے پر اتنا برا وقت مسلم معاشرے میں چل رہا ہے لیکن ذرا میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اللہ نے کہیں ایسا وعدہ کیا تمہارا بچہ نماز نہ پڑے تو نہ پڑے دین نہ جانے تو نہ جانے فرائض دین کا علم نہ رکھتا ہو تو نہ رکھے انجینئر ہے اس کے بدلے میں اس کو جنت میں جگہ دے دوں گا حدیث و قرآن میں کہیں ایسا لکھا ہوا ہے کبھی کسی علم الدین نے کسی مفتی نے کسی علامہ نے کسی حضرت نے کسی پیر نے کسی شیخ نے کبھی کسی امیر نے آپ کو اسی بات بتائی ہے استغفراللہ العظیم کیا دور آ گیا میرے بھائی اللہ دولت دے تو اللہ کا شکر ادا کرو اگر اپنے بچوں کو حافظِ قرآن علم الدین نہیں بنائے تو کم سے کم اپنی اولاد کو اتنا تو دین کا علم سکھاؤ جتنا سیکھنا ایک مسلمان کے اوپر فرض ہے جسے کم سے کم فرائض کا علم تو ہو جسے کم سے کم واجبات کا علم تو نصیب ہو جسے کم سے کم کردارِ مصطفی صیرتِ رسول تو معلوم ہو ہمارے بچے انجینئر بن گئے مگر ان کو چار خلفاء کے نام نہیں معلوم ہمارا بچہ انجینئر بن گیا ہمارا بچہ ہائیلی کولیفائیڈ ہو گیا وہ ہنفی ہے شافی ہے مالی کی ہے ہمبلی ہے اسے نہیں معلوم ہمارے بچے سی اے بھی بن رہے ہیں پکڑ کر پوچھو ان بچوں کو دعائیں خنود نہیں سنا سکتا ہمارے بچے ہیلیل بھی پڑھ لیے لیکن پلٹ کر ہمارے ان بچوں کو پوچھو فرائضِ دین کیا ہے نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کیا ہے اخلاق و کردار ہمارے کیسے ہیں انسانیت کیا ہے خدا کی خسم ان بچوں کو نہیں معلوم میں ان باپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اللہ نے آپ کو دولت دی کہ اللہ نے آپ کو عزت دیا اللہ نے آپ کے تجوریاں بھر دی آپ کے بنگ بیلس ٹوٹ ٹوٹ کے پڑے ہیں آپ کے گھروں میں لاکھوں کروڑوں روپیہ رکھا ہوا ہے آپ کے نام پر زمینے بندیوئے گھر بنےوئے عالی شان محلات ہیں گاڑی آئے آپ نے دنیا میں جب اپنی اولاد کو اتنا سب کچھ سکون دے دیا اتنا سب کچھ اللہ نے آپ کو دے دیا تو کیا آپ بتائیں آخرت میں آپ اپنی اولاد کے لئے دوزق خرید رہے ہیں آخرت میں اپنی اولاد کی کیوں برباد کر رہے ہیں کیا دنیا میں اتنا سب کچھ نعمت ملی کہ آپ ایسی ہی نعمتیں بلکہ اس سے کروڑ درجہ زیادہ ہو بہترین اور اچھی نعمت جلینت میں محشر میں خبر میں کہ آپ اپنی اولاد کے لئے خریدنا پسند نہیں کریں کیا وہاں کی آخرت کی راہت آپ اپنی اولاد کو دینا نہیں چاہیں گے اگر چاہتے ہیں تو پھر آج اہد کر لو اپنی اولاد کو دین کی تعدیم ذکھاؤ اتنا دین تو کم سے کم ضرور سکھاؤ گے جتنا دین سیکھنا ایک مسلمان کے اوپر فرض ہے کم سے کم اپنی اولاد کو تجوید کے ساتھ خوران پڑھنا سکھاؤ گے کم سے کم اپنی اولاد کو سیرت رسول کا وہ پہلو تو ضرور پڑھاؤ گے جس پہلو کا جاننا ایک مسلمان کے لئے لازم بہت ضروری ہے کم سے کم اتنی فخی تعلیم اپنی اولاد کو ضرور سکھاؤ گے جس کا سیکھنا ایک مسلمان کے اوپر واجب قرار دیا ہے معاشرتی تعلیم معاشرتی نظام کی تعلیم اپنی اولاد کو ضرور دکھاؤ تاکہ اس کو پتا چلے دادا کا امخام کیا ہے باپ کا مخام کیا ہے چچا کی عزت کیا ہے خالو کا احترام کیا ہے مامو کے ساتھ حسن سلوک کیا ہے ماں کے ساتھ رب بیعہ کیسا ہونا چاہیے بیوی بچوں کے حقوق کیسے ادا کرنا چاہیے اس کو اطلاع تو معلوم ہو اگر ہم اپنی اولاد کو یہ تعلیم نہیں دیں گے تو سن لو یہ دولت ہمارے لئے آزمائش ہے یہ دولت ہمارے لئے اللہ کی طرف سے ایک آزمائش ہے اور یہی دولت کا اگر ہم غلط استعمال کریں گے صرف دنیا 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 کریں گے تو یہی اولاد ہمارے لئے جہنم میں جانے کا سبب بن جائے بروزِ محشر یہ اولاد کہیں گے اے اللہ میرے باپ نے مجھے انگلیش سکول میں دالا تو میں برابر انگلیش دان بن گیا میرے باپ نے مجھے کالیج میں دالا تو اے اللہ میں انجیلئر بن گیا اگر میرا باپ مجھے خران پڑھاتا تو میں برابر خاری خران بنتا میرا باپ مجھے علم دین پڑھاتا تو اے اللہ میں برابر عالم دین بنتا مگے اللہ میں تو چھوٹا تھا مجھے نہیں معلوم تھا مدرسہ جانا ہے کہ سکول جانا ہے دینی تعلیم پڑھنا ہے یا دنیاوی تعلیم پڑھنا ہے اے اللہ مجھے نہیں معلوم تھا میرے باپ نے جو پڑھایا میں وہی پڑھا جس ماحول میں رکھا اسی ماحول میں رہا اے اللہ اب اگر مجھ سے گناہ ہو گئے تو اس میں جتنا ذمہ دار میں ہوں اس سے بڑا ذمہ دار میرا باپ ہے یہ کہتے ہوئے اولاد خود بھی جہنم میں جائے گی تو تنہا نہیں اپنے باپ کو ساتھ میں لے کر جائے گی اپنی ماں کو ساتھ میں لے کر جائے گی اپنے سرپرستوں کو ساتھ میں لے کر جائے گی اور اللہ کہے گا یہ جو مدعا پیش کر رہا ہے یہ بالکل سچ ہے ہم نے تو باپ کو اولاد کا ذمہ دار بنایا تھا تم نے اپنی ذمہ داری کا حق عدان نہیں کیا تم نے تو اپنی اولاد کو جہنم ہی بنایا بدلے میں تم کو بھی جہنم میں جانا پڑے گا اتنی ساری دولت کمانے کے بعد اتنی عزت اتنے مقام اتنی گاڑیاں اتنا بڑا بزنس کے بعد بھی ہماری آخرت برواد ہے تو پھر فیدہ کیا ہے یہ دولت کا فیدہ کیا ہے یہ دولت کا میں ایک بات پوچھتا ہوں اگر باپ کا کروڑوں کا بزنس ہے روزانہ باپ دو دو لاکھ دو دو کروڑ دو دو کروڑ کی ڈیلنگ کرتا ہے بات کرتا ہے بزنس کرتا ہے تو میں پوچھنا چاہتا ہوں کیا باپ کا یہ بزنس حافظِ خرآن بیٹا نہیں سمال سکتا کیا باپ کا یہ بزنس عالمِ دین بیٹا نہیں سمال سکتا کیا ایسا کہیں لکھاوا ہے کہ عالمِ دین بنے حافظِ خرآن بنے تو خالی مسجد کے امام بنو خطیب بنو باپ کے بزنس ساتھ میں بزنس مین مند بنو نعوذ باللہ ایسا لکھاوا کہیں نہیں ہے بلکہ میں تو کہتا ہوں ایک دنیا دار بیٹا اتنا بہتنین اپنے باپ کے بزنس کو نہیں سمال سکے گا جتنا ایک عالمِ دین بیٹا سمالے گا کیونکہ اس بیٹے کو خلال اور حرام کی اچھے اور غریے کی نیک اور بد کی جائز اور ناجائز کی مکمل طور پر تمیز ہو اس لئے میں سب سے عدباً گزارش کرتا ہوں اللہ نے آپ کو دولت دی ہے تو میرے بھائیوں اپنی اولاد کو علمِ دین بھی سکھاؤ اخلاق سکھاؤ ان کو خوفِ خدا ان کے دلوں میں بیٹھاؤ غور کرو ہمارے نوجہ